مہترم ناظرین نماز جنازہ زندہ لوگوں کی دعائیں ہیں لیکن شرط ہے کہ مرنے والا بھی مسلمان ہو جنازہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہو مرنے والا مسلمان حالت اسلام میں ان کی وفات ہوئی ہے جنازہ پڑھنے والے بھی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے ہیں مسلمان ہیں تو اس سے کیا ہوگا جنازہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال مَا مِن مَيِّتٍ تُسَلِّ عَلَيْهِ اُمَّتٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَتًا كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُ فِيهِ رَوَاهُ بْمُسْلِمِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِسِ مسلم شریف کی حدیث ہے رویہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مَيِّتٍ تُسَلِّ عَلَيْهِ اُمَّتٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد يبلغون مئتن سو پہنچ جائے مسلمانوں کی ایسی تعداد جو سو تک پہنچی ہوئی ہو جنازے میں شریک ہو جنازہ پڑھیں قُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ اور مرنے والے کے لیے یہ سارے کے سارے مرنے والے کے حق میں دعا کریں ان کے لیے استغفار کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے حق میں ان تمام لوگوں کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے ان تمام کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے شرط کیا ہے؟ کہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہو اس حدیث میں کیا ہے؟ جنازہ پڑھنے والا مسلمان ہو سو کی جو تعداد ہو وہ مسلمان ہو شرک سے دور ہو توحید سے قریب ہو ایک دوسری حدیث جس میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مرنے والا بھی مسلمان ہو پڑھنے والا بھی مسلمان اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا مرنے والا بھی مسلمان ہو تب پڑھنے والا کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمن یموتو فیقومو على جنازتہی اربعونا رجولا لا يشرکونا باللہ شیئن الا شفعو فی رواہ ابو دعوت فی کتاب الجنائز ابو دعوت کی حدیث ہے روی حدیث جیسا کہ پتا چلا حیات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمن یموتو جو مسلمان مر جائے جو مسلمان دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے فیسلی علیہ اربعونا لا يشرکونا باللہ شیئن مرنے والا مسلمان دنیا کو چھوڑنے والا مسلمان اور اس جنازے پر چالیس ایسے افراد شریک ہوں لا يشرکونا باللہ شیئن یہ چالیس افراد اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے نہ ہو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بنانے والا نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ چالیس موحدین کسی مسلمان کا جنازہ اگر پڑتے ہیں تو مسلمان کے جنازہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چالیس موحدین کی دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے تو جنازے کے فائدے ہیں پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہے اور جس پر جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہے سرط یہ ہے کہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہو مرنے والا بھی مسلمان ہو اور یہ جنازہ کیا ہے ایک مسلمان کا حق ہے ایک مسلمان کا حق ہے جہاں بہت سارے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ جنازہ کے پیچھے چلنا اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے دیسا کہ پتا چلا راوی حدیث حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں پالا حق رد السلام سلام کرے تو سلام کا جواب دینا وعیادت المریض کوئی مسلمان بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا واتباع الجنائز کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھنا جنازہ کے پیچھے چلنا وعیجابت الدعوات دعوت کو خبول کرنا وتشمیت العاطس کوئی چھینکے تو چھینک کا جواب دینا تو جنازہ کیا ہے ایک مسلمان کا حق ہے محترم ناظرین اندازہ لگائیں ان حدیثوں کے زمن میں کہ کیا واقعی ہماری زندگی اسلام والی زندگی گزر رہی ہے اگر نہیں تو ہمیں اپنے عامال پر غور کرنا ہے اور جو جنازہ پڑھنے والے ہیں کیا واقعی مسلمان ہیں ہیں تو بڑی اچھی بات ہے نہیں ہیں تو اسلام کے دائرے میں آنا چاہیے اور شریعت کی مطابق جنازہ پڑھیں تاکہ مرنے والے کو ہماری دعاوں کی وجہ سے فائدہ ہو اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق دعاوں کا اتمام کرنے اور جنازہ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے امین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی